گرین ٹی بالوں کیلئے کیسے مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ جانے استعمال کے تین طریقے گرین ٹی یا سبز چائے نہ صرف ہماری جلد خوبصورت، وزم میں کمی اور کولیسٹرول لیول کو متوازن رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے بلکہ یہ ہمارے بالوں کے بے شمار مسائل کا حل بھی ہو سکتی ہے نرم ملائم مضبوط اور لمبے بال ہر لوگی کی خواہش ہوتی ہے بالوں کا صرف لمبا ہونا کافی نہیں بلکہ صحت مند ہونا ضروری ہے اور سبز چائے بالوں کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہے سر کی جلد پر خوشکی کو ختم کرتی ہے ماہولیاتی الودگی سے بال کمزور ہو جاتے ہیں جبکہ سبز چائے انہیں مضبوط بناتی ہے جبکہ بالوں کے چھڑنے کے عمل کو بھی سست کرتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سبز چائے میں ایسے کونسی اجزاء پائے جاتے ہیں جو آپ کے بالوں اور جلد کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں سبز چائے میں انٹی انفولامینٹری اجزاء پائے جانے کے سبب جللد کی صفائی میں بہترین کردار ادا کرتی ہے جللد پر فندس آبیکٹیریا کی وجہ سے بنے والے انفیکشن کو روکتی ہے اور خلیوں کو صحت مند رہنے میں مدد فراہم کرتی ہے گرین میں کچن اور علیف بیوڈینس کمپون بھی پائے جاتے ہیں جوکہ قدرتی طور پر انٹی آکسیڈنٹ اجزاء ہیں یہ دونوں اجزاء بالوں کے گرنے کا سبب بنے والے ہارمون بھی ہائیڈرو ٹسٹسٹیرون کی افضائش میں مدد فراہم کرتا ہے ان دونوں کمپونڈز کو بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے اہم جز سمجھا جاتا ہے سبز چائے کو ہزائیت کا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے سبز چائے میں موجود ویٹامن بی بھی بالوں کے گرنے کے عمل کو روکتا ہے ویٹامن بی کے استعمال سے بالوں کے درمیان سے ٹوٹنے میں بھی کمی آتی ہے جبکہ بال دو منکے بھی نہیں ہوتے ایک گرین ٹی کو بالوں پر استعمال کرنے کا طریقہ ادھے لیٹر پانی میں سبز چائے کی کچھ شمچے شامل کریں اور علیف نہیں پندرہ منٹ کے لیے اُبال لیں تھنڈا ہونے پر فریج میں محفوظ کر لیں پھر اپنے بالوں کو کسی کم کیمیکل والے شیمپو سے دھوئیں اور بالوں میں گرین ٹی کا دس منٹ تک مساج کریں کچھ دیر بعد تھنڈے پانی سے بالوں کو نتھار لیں یہ عمل ہفتے میں دو بار لازمی کریں اس عمل سے آپ کے بال صاف ستھ رہے اور سلکی رہیں گے دو سبز چائے کا اسپری بالوں کو ایسا اسٹائل دینے کے لیے جو دیر تک خراب نہ ہو ایک اسپری بوتل میں ایلو ویر جیل پیسٹ کر پیسٹ اور سبز چائے کی ایک مقدار ڈالیں اب اس میں حسب ضرورت کوئی بھی اپنی پسند کے تیل کے چند قطرے شامل کر لیں اور اچھی طرح سے ملائیں اس سے آپ کے بال چمکدار محولیاتی الویدگی سے پاک اور سالت ہے ہوئے رہیں گے اور بالوں کا کوئی بھی اسٹائل بنانے میں آسانی ہوگی تین سبز چائے ہیئر ماسک گریم ٹی کے دو چمچ لیں ایک چائے کا چمچ خوپرے کا تیل لیں ایک چائے کا چمچ زیتون کا تیل اور ایک انڈے کی زردی لے لیں پھر ان اجزاء کو اچھی طرح سے ایک جان پیس کر ماسک بنا لیں اور بالوں کی جڑوں سے لے کر سنو تک لگائیں اس ماسک کو پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے دیں بعد میں کسی بھی کم کیمیکل والے شیمپو سے بال دھولیں اگر آپ کو ہماری خدمات پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیں جزاک اللہ